اسلام علیکم پیارے بچوں بچوں آج ہم چوتھی جماعت کی اردو درسی کتاب کے چودھویں سبق کی پڑھائی کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں بچوں صفحہ نمبر پینسٹ کھولیے آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے سوہنی دھرتی اللہ رکھے ہم اس نظم کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کی معانی بھی جانیں گے تو شروع کرتے ہیں سوہنی دھرتی اللہ رکھے سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے سوہنی یعنی خوبصورت دھرتی یعنی زمین تیرہ ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا ذرہ یعنی نہایت چھوٹا ٹکڑا تیری دمسی شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے تیری پیاری سجدھج پر ہم واری واری جائیں سجدھج یعنی شان و شوکت واری واری یعنی قربان یا سکتے آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گنگائیں عظمت یعنی بڑھائی جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد تجھے گنگ کا مطلب ہے تعریف بچوں اس طرح اس نظم کی پڑھائی مکمل ہوئی نظم کی پڑھائی کے بعد بچوں صفحہ نمبر 66 کھولیے ہم نظم سے متعلق دی گئی مشکیں مکمل کریں گے مشک نمبر دو دوسرا مصرہ لکھئے علف سونی دھرتی اللہ رکھے یہاں دوسرا مصرہ ہوگا قدم قدم آباد تجھے نمبر دو تیری دم سے شان ہماری تسی نام ہمارا اب اگلی مشک مکمل کریں گے جملوں میں مناسب ضمیر لگا کر مکمل کیجئے ضمیر تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتے ہیں ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی بھی اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے پہلا جملہ ہے آج آمیر کو استاد نے بہت ڈانٹا کیونکہ دیش بہت شور کر رہا تھا یہاں پر کونسا ضمیر آئے گا وہ آج آمیر کو استاد نے بہت ڈانٹا کیونکہ وہ بہت شور کر رہا تھا دوسرا جملہ ہے ہمارے سامنے آلیہ کی سالگرہ پر دیش کے ابو نے دیش گھڑی کا تحفہ دیا یہاں پر ضمیر آئیں گے آلیہ کی سالگرہ پر اس کے ابو نے اسے گھڑی کا تحفہ دیا آلیہ کی سالگرہ پر اس کے ابو نے اسے گھڑی کا تحفہ دیا تیسرا جملہ ہے شازیہ نے سادیہ سے کہا کہ دیش آج شام کو دیش گھر آؤں گی یہاں پر ضمیر آئیں گے شازیہ نے سادیہ سے کہا کہ میں آج شام کو تمہارے گھر آؤں گی بچوں اس طرح آپ کا صفہ نمبر شیاسر بھی مکمل ہوا آپ کا آج کا ہنگا یہ ہے کہ آپ نظم سوہنی دھرتی اللہ رکھے کی پڑھائی کریں گے اور اس نظم کو آپ خوشکت بھی لکھیں گے اردو کی رف کاپی پر اور وارس اپ کریں گے ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ